بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سورة الحشر کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا ٹوپک اہل ایمان کا تزکیہ نفس تھا اور پھر بنی اسرائیل اور منافقین پہ تمام حجت اور ان کی صدا اب بنی اسرائیل کے لیے جو صدا ہے جو آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے کہ یہ کیا آئی کہ خود ان کے یہ خاص طور پر سارے اہل کتاب کی بات نہیں تھی بلکہ یہ وہ اہل کتاب تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے یا آپ کے آس پاس رہتے تھے اور اس کے ساتھ پر ریزلٹ یہ ہے اس کے بعد اہل ایمان کے لیے فائنینشل پولیسی اللہ تعالی نے بتائی جو آپ بہت ڈپ سے پڑھ چکے پچھلے لیکچر میں جس میں دیکھا گیا کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ کس طرح سے روب آیا ہے ایک حیبت آئی اور وہ خود بغیر کسی جنگ کے خود چلے گئے یہ قبیلے تھے اور یہ ساری پروپرٹی پھر اللہ تعالی نے حکومت کے لیے بنا دی میں نے آپ کو بتایا تھا مدینہ منورہ کی یہ صورت تھی تین یہودی قبیلے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگریمنٹ کیا تھا اور جب خود انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو پھر اس کے خلاف کچھ جرم اور دہشتگردی کی اور آج کل ہم جو ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ دہشتگردی ہے تو یہ وہی گناہ ہے کہ جو یہودیوں نے اس زمانے میں کیے تھے یہ وہ ریزلٹ تھے اس کے ساتھ پھر اور یہ تورات کی حکم کے مطابقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اگریمنٹ کے تحت ان پہ کیا اور یہ یہاں سے تینوں قبیلے آہستہ آہستہ چلے گئے صرف بنی قریضہ کے جتنے فوجی تھے وہ مارے گئے اور باقی کچھ عرصے تک وہ فدیہ کے طور پر سرویسز کرتے تھے اور پھر ان کی مجورٹی مان لے آئی تھی اور بنی نظیر اور بنی قینقہ جا کے خیبر سیٹل ہوئے تھے اور وہاں سے پھر جب انہوں نے دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جا کے جنگ کی اور یہ سارا فتح کیا اور یہ معاملہ ختم ہو گیا اس کے بعد بڑے عرصے تک وہ رہے وہی پہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ اب یہاں پہ کچھ سیکیورٹی کی مسئلہ ہے تو تب آپ نے ان کو اٹھا کے فلسطین میں اور زیادہ اچھے اگریکلچرل ایڈیا دیئے کہ اب یہ کھیت ہیں آپ جا کے وہاں کام کریں اور 50-50 پرسنٹ ان کے ساتھ ہمیشہ معاملہ چلتا رہا اب فینینشلی بتا دیا گیا کہ جناب اب یہ نہیں ہوگا کہ کچھ چند جنرلز کو اور ان کے مین بڑے جو ملٹری کے ہیڈوں گے ان کو ملے گا نہیں جی یہ حکومت کے فنڈ میں آئے گا اور حکومت یہ ان سب لوگوں کی مہاجر کے لیے اور یتیموں مسکینوں مسافروں سب کے لیے بھی مدد کریں گے تو یہ کام ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو ہمیشہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس دنیا سے رخصت کر کے چلے گئے تھے لیکن صحابہ کرام وہ پورا فنڈ جو ہے وہ اسی طرح مہات المومنین رضی اللہ عنہ اور آپ کی فیملی کے جو لوگ ہیں سب کو ملتا رہا وہ فنڈ اور لیکن ان تک ہی نہیں رہا پھر آپ نے یتیموں مسکینوں اور یہاں تک ہوا تھا تو یہ آپ پوری ڈیٹیل سے پڑھ چکے اس میں کچھ مثال اور بھی میں ایڈ کر لیتا ہوں جو اب یاد آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا باقیہ کہ وہ عراق کے گورنر کے پاس بہت کچھ فنڈ تھا اور پہلے تو وہاں کے عراق کے لوگوں کی پوری خدمت کر لی ان کو پھر بھی فنڈ تھا تو انہوں نے اب ہوا یہ کہ این اتفاق سے عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں بیٹے گئے ہوئے تھے تو ان کو دیا کہ جی آپ یہ جا کے اب بیت المال جو کہ پوری ایک فنڈ ہوتا تھا ٹریجری کا وہاں جا کے یہ دے دیجئے گا کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے بیچ میں اسی سارے فنڈ سے یہ کیا کہ رستے میں اور چیزیں خریدی رستے میں اور شہروں میں بیچتے گئے بیچتے بیچتے مدینہ آ کے دیکھا پورا فنڈ جتنا تھا سارا انہوں نے ٹریجری میں دے دیا تو عمر عدیلہ تو ان کو پتا چلا تو انہوں نے بقاعدہ گوورنر سے پھر پوچھا جا گیا انہوں سے خط سے کہ جی ہاں بتائی یہ کیا تو انہوں نے بتائی کہ ہاں جی اتنا فنڈ میں نے دیا تھا ان کو کہا ٹھیک ہے جی تو چیک کر لیا کہ ٹھیک ہے پورا فنڈ مل گیا تو بیٹوں پھر یہ پوچھا ان سے کہ ہاں جی یہ بتانا گوورنر سے کہ یہ تم نے صرف میرے دونوں بیٹوں کو دیا تھا یہ اور ملٹری کو بھی دیا تھا کہا جی آپ کے دونوں بیٹوں کو ہی دیا تھا تو انہوں نے بیٹوں کہا کہ بیٹا جو کچھ تم نے پروفٹ کمائیا نا یہ بھی واپس کرو تو بیٹوں نے کہا کہ جی ابا جی وہ ہم نے تو دیکھیں پورا رسک لیا تھا بیچ میں آنے کا تو بیچ میں ہم نے اس میں اگر کوئی فائدہ اٹھا لیا ایک بزنس کیا ہم نے اس میں پورا فنڈ واپس کیا تو یہ پھر مجھے کیوں آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اگر تو ساروں کو وہ دیتے ہیں نا تو وہ ٹھیک ہے فائدہ اٹھاتے ہیں ساروں کو مل جاتا لیکن تم چونکہ خلیفہ کے بیٹے ہو صرف تمہیں دیا گیا ہے اس لیے یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے تم یہ پوری رقم یہ پورا پروفٹ واپس کرو دو اور وہ پورا انہوں نے پھر بیٹوں نے پورا حکومت کے فنڈ میں آیا اور اسی فنڈ سے تمام لوگوں کو ان کی پوری سیلریز اور سب کچھ ملتا رہا پھر ایک اور دلچسپ کیس ہوا تھا یہ بھی حضرت عمر عدیلہ انہوں کے زمانے میں ہوا اچھا یہ اس زمانے میں اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ یہ سٹارٹ ہوا تھا پھر تو ریگولر وہی رہا سلسلہ کہ ڈیڑھ سو سال تک تو کم از کم وہی رہا سلسلہ بیچ میں کرپشن آتی رہی جو معاملہ ہوا ہوتا رہا کہ یہ ہوا کہ عمر عدیلہ انہوں نے ہر بچے کیلئے ایک فنڈ تہہ کیا ہوا تھا کہ ہر دو سال کی عمر کا جو بچہ ہوگا کہ جو اپنے دودھ جو ہے اس کا ختم ہو جائے گا ماں سے تو پھر اس بچے کو فنڈ ملنا شروع ہوگا اور وہ فنڈ کتنا تھا اتنا ہوتا کہ وہ معاملہ چلے تو اب عمر عدیلہ انہوں نے خود ریسرچ کرتے ہوتے تھے رات میں تو رات میں ایک گھر سے دیکھا تو جناب بچے جو ہیں روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں بڑا حیران کہ یار یہ ان بچوں کا کیا ہو وہ معاملہ تو جب انہوں نے اسی فیملی کے لوگوں سے پوچھا تو اب وہ نئے لوگ تھے تو اب پتہ چلا کہ جناب یہ آپ کی خاتون نے کہا کہ جی عمر پہ پہ بیڑا گرہ کو اس نے جو ہے نا یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جب دودھ ختم ہوں گے تو تب فنڈ ملے گا بچوں کا تو اس لئے ہم نے جو ہے نا دودھ پہلے ان کو کر دیا تاکہ یہ بچے جو ہے ان کو جلدی فنڈ ملنا شروع اب ظاہر ہے کہ بچوں کو کیا ملنا تھا وہ تو ماں باپ کوئی ملنا تھا تو عمرہ دیلہ تنہوں نے بڑا روح اس دات کہتے ہیں یار یہ میری ایک ڈسین غلط ہوا کہ جس سے یہ ریزلٹ آ رہا ہے کہ اب کتنے بچے ہوں گے جن کو اسی وجہ سے ماہیں دودھ جو ہیں جلدی ان کو چھوڑ رہے ہیں ختم کر رہے ہیں تو آپ نے پھر دوبارہ اپنی ٹریجری کا پورا جو ایک آپ کی پوری پولیسی تھی وہ چینج کی اور فرمایا کہ بچہ جس دن پیدا ہوگا تب سے ان کو فنڈ ملنا شروع ہو جائے گا تو امیجن کرے ہی یہ حالت تھی پھر یہی سلسلہ اگلے سالوں میں چلتا رہا سلسلہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کا اللہ تعالیٰ نے پھر ریزلٹ یہ بتا دیا یہ خاص طور پر اپنے مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم کے بارے میں تسکیہ نفس کا کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اب یہ آیات کے مطالعہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے وَالَّذِينَ تَبَوَّوا الْتَبَوَّوا الدَّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي سُنُورِهِمْ حَاجَتَم مِمَّا أُوْتُ وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَصَاصَتُونَ وَمَنْ وَمَنْ يُوقَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی چلی یہ رہا تھا کہ منافقین یہی بڑا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ یہی پورا فرنڈ حکومت میں آرہا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جواب دیا کہ ان منافقین کے برخلاف جو لوگ اس شہر یعنی مدینہ منورہ کو ان سے پہلے ٹھکانہ بنائے ہوئے اور اپنا ایمان محکم کیے ہوئے ہیں محکم کیے ہوئے وہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہیں جو ان کے بعد اب حجرت کر کے ان کی طرف آ رہے ہیں اور جو کچھ ان مہاجروں کو دیا جا رہا ہے اس سے اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے اور انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود ضرورت مند ہو حقیقت یہ ہے کہ جو خود غرضی سے خود غرضی سے بچا لیا جائیں وہی فلا پانے والے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسار کے لیے خاص طور پر بہت ان پر ان کی تعریف فرمائیں دیکھو کہ یہ اب اور محاجرین کا بھی کیا کہ وہ اپنی پرپرٹی کو چھوڑ کے مکہ سے اور کچھ اور قوائل سے بھی وہ آئے تو وہ آکے مدینہ میں آئے اب امیجن کریں کہ انسار نے بھی کیا کیا تھا معاملہ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی بنایا تھا ایک محاجر کو ایک انسار کے ایک صحابی سے تو جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو یہ میری یہ پرپرٹی ہے یہ میرا گھار ہے اس میں سے بھائی یہ ہاف تم لو اور یہ اگری کلچر کا بھی ہاف لو اور باز نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھی دیکھو بھی میری تو تین دفعہ شادی کر چکا ہوں میں تین دینیاں ہیں تو تم جو ہے نا میرے بھائیو تم اب بتاؤ میں جیسے کہو گے تو میں خاتون سے پوچھ کے طلاق دے دوں گا آپ ان سے شادی کرنا انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ نہ کرنا ہے یہ بالکل نہ کرو تو اب جیسے بعض صحابی جو ہیں انہوں نے تو یہ کیا کہ نہیں بھی اب کچھ نہیں اب صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ بازار جو ہے وہ کہاں بس اتنا ہی بتا دیں تو انہوں نے یہ کیا اور ان کے پاس کچھ پرپرٹی تھی جو وہیں سے بزنس شروع کیا اور چل گیا تو یہ دونوں طرف سے ایک دوسرے پر کس طرح سے خود غرضی ایک دوسرے سے معاملہ تھا یہ ہوا معاملہ اللہ تعالی نے پھر فرمایا اور یہ جو ان کے بعد آیا ہے وہ بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دیں جو ایمان لانے میں ہم پر رکھتے ہیں سبقت لے گئے اور ان اہل ایمان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی بغض نہ پیدا ہونے تھے اے ہمارے رب تو ہم بڑا مہربان ہیں تیری شفقت ہمیشہ کے لیے تو دیکھئے کہ انسار جو ہے وہ دعا بھی کیسی کرتے تھے کہ سارا خرچہ وہ کر رہے ہیں اور پھر دعا بھی کر رہے ہیں کہ اپنے ان بھائیوں کو بخش دیں ان کی جو گلتیوں ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ پہلے سبقت لے کے ایمان لاجو گئے یہ آلت ہے تو یہ مخلص صحابہ کرام کی تھی اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ اب کوئی ایریا جو ہے جب آپ کا وہ آتا تھا تو آپ انسار ہی کے جو مین بڑے لوگ تھے انہی کو وہاں کا گورنر منا کے بھیج دے تھے جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم جو بہت بڑے عالم تھے انہی کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا لیکن آخر میں جب مکہ فتح ہوا اور بور سارے قبائل ایمان لے آئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو سپیشلی سمجھایا تھا کہ بھی بیٹا یہ دیکھو آپ لوگوں کو میں گورنر بناتا رہا ہوں لیکن اب صورتحال چینج ہو گئی ہے کہ پورے جو عرب ہیں وہ صرف قریش ہی کو اپنا لیڈر سمجھتے تب ایسا نہ ہو کہ بھی آپ لوگ اگر آپ حکمران بن جائے تو پھر یہ ہوگا کہ ہر طرف سے یہ دہشتگردی شروع ہو جائے گی اور لوگ جو ہے یہ جنگیں شروع ہو جائیں گے تو انہوں نے سمجھ لی بات بلکل اور اس کے کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ چلے گئے تو اس وقت پھر یہ ہوا تھا معاملہ کہ انسار کے جو مین بڑے سردار تھے وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ جی اب کس کو کریں اب زیادہ تر عبداللہ بن عبادہ رضی اللہ علیہ وسلم جو خزرج کے مین سردار تھے تو وہ تھے اب وہ اول اور خزرج میں اوس اور خزرج دونوں میں آپس میں بھی اختلاف چلنے لگا تھا تو این اس ٹائم پہ ابو بکر عمر اور ابو بیدہ رضی اللہ علیہ وسلم تینوں کو پتا چلی وہ وہاں پہ آگئے اب یہ ایک این مسجد نبی کے آج کل بلکل پاس ہی وہ باغ تھا جس میں وہ ڈسکشن چل رہی تھی تو آپ اس میں گئے اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عبادہ یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تو ان کو یاد آگئے با انہوں نے کہا جی بلکل آپ نے ایسے ہی فرمایا تھا کہ قریش ہی کے لوگوں کو لوگ جو ہے وہ سمجھ سکیں گے کہ واقعی یہ حکمران تو پھر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کہ ابھی آپ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عمر یا ابو عبادہ میں سے جس کو چاہیں آپ خلیفہ منا لیں تو اس کے ریورس میں ابو عبادہ اور عمر عدیلہ مکہ کے نہیں جی ہم تو ابو بکر کو خلیفہ منا نہ چاہتے ہیں تو ہوا یہ کہ عمر عدیلہ تو انہوں نے پہلے جا کے ان سے بیعت کی تو یہ سنتے ہی انسار جتنے تھے وہ اتنے جنب تیزی سے آکے ہاتھ پکڑنے کے لیے بیعت کرنے کے لیے آئے تھے کہ عمر عدیلہ تو ان کو مشکل پڑ گئی کہ یارت سارے ہیں مجھے پکڑ رہے ہیں لیکن وہ سب بیعت کرنے آئے ہیں اور پھر اگلے دن آپ مسجد نبوی میں گئے اور پورا جب بتایا تو سب پورے کا پورا شہر میں جتنے لوگ تھے سب نے آکے بغیر کسی اختلاف کے سب نے پوری ان کے ساتھ بیعت کر لیں یہ ریزلٹ ہوا تھا ہے یہ دیکھئے کہ کیسے خلوس رہا اور پھر مہجر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں نے پھر یہ کیا کہ بہت بڑا جو بینفٹ ملتا تھا جتنا اگری کلچر کا اس کا بڑا حصہ انسار کو دیتے تھے یہ بھی آیا وہ پھر بھی جناب اس میں جا کے قریب کو کوئی دیتے ہوتے تھے اپنے پاس کامل رکھتے تھے یہ بھی ریزلٹ ہے کہ انہی آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب یہ پوری کو آپ ڈیٹیل سے آپ پڑھ چکے ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا تو اس سے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہئے تو کوشش کریں کہ اپنی اپنی عادت ہم ایسی بنا لیں بنا لیں تو پھر انشاءاللہ یہ شفقت اللہ تعالیٰ کی ہم پر آئے گی انشاءاللہ اب اس کے بعد ریورس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بھی فرمائے اس میں بہت ڈیٹیل کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ نے بہت ڈیٹیل سے منافقین کا اب سورة النور سورة الاحضاب سورة محمد سورة الفتح کی سب میں پڑھ چکے کہ کیا معاملہ ہوا لیکن یہاں ایک خاص ایک ان کا معاملہ ہوا کہ منافقین نے اہل کتاب سے کچھ اگریمنٹ کیا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اب اس پر بھی تفسرہ فرما دیا اَلَمْ تَرَيْ لَلَّذِينَ نَعْفَقُوا وہ لوگ جو منافقت میں مبتلا ہے وہ اپنے ان اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ جو رسول کے منکر ہیں اور باقی رہ گئے ہیں کہ جی تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی لازمان تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات کبھی نہ مانیں گے اور تم سے جنگ کی گئی تو ضرور تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ غوائی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں پھر فرمائے اَلَا اِن اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَا هُمْ وَلَا اِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَ وَلَا اِن نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّا لَيُوَلُّنَّا عَدْبَارَ سُمَّ لَا يُنصَرُونَ وہ نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہ نکلیں گے اور ان سے جنگ کی گئی تو یہ ہرگز ان کے مدد نہ کریں گے اور بالفرض کریں گے گے تو لازمان پیٹھ دکھائیں گے پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے تو یہ بتایا اور ایکشلی یہ ہوا کہ یہودیوں کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاوہ تنکیہ مدینہ سے نکالا انہوں نے کوئی جناب آئے نہیں سرے منافقین تو پھر تو اہل کتاب کی کوئی مدد کرنے نہیں علاکہ بڑے معاہدہ کر بیٹھے تھے اور پھر یہ ہوا کہ ان کے ایک قبیلے کو ان کے فوجیوں کو قتل کیا گیا تو تب بھی یہ نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا پہلے کہ یہ ایسے ہی ہوگا اور واقعی ایسے ہی ہوا یہ کس ہسٹری کی کسی بک کو بھی پڑھ لیں اس میں یہی ریزلٹ آپ کو نظر آئے پھر مزید فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ يَفْقَهُونَ ان کے دلوں میں خدا سے بڑھ کر تمہاری دہشت ہے اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں سکتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام سے ڈر دیں تو یہ مسئلہ ہے بس ان کو تو اس لیے پرنا سیدھی بات ہے اگر ایمان نہیں لے تھے تو سیدھی طرح آکے صحابہ اکرام سے جنگ کرتے وہ بھی نہیں کیا بس پروپیکنڈا تکی رہے پھر فرمایا لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَمْ مُحَسَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَائِ جُدُرْ يَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ يَعْقِلُونَ یا کبھی اکٹھے ہو کر میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے بلکہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر لڑیں گے ان کی اپس میں سخت مخالفت ہے تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو درانے کے ان کے دل پھٹے ہوئے ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ عقل سے کام نہیں لیتے یعنی یہ دونوں کی بات ہے علی کتاب کی بھی یہی ہوئی اور منافقین کی بھی ہوئی کہ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر کیا تو یہ قلعہ کے اندر بند کے جناب وہ اور پھر خود ہی سرندر ہو گئے اچھا خیبر میں جا کے ذرا زیادہ سخت قلعہ تھا اس میں جا کے رہا لیکن وہ بڑا آسانی سے سیٹل ہوتے گئے ایک میں مشکل ہوئی تھی چند دن کی لیکن اس کے بعد وہ بھی پھر نکلا ہے تھوڑی سی جنگ ہوئی کچھ ان کے مارے کے باقی سب سرندر کر بیٹے یہ تو اہلے کتاب کا معاملہ تھا اور منافقین کا ہوا انہوں نے تو سیرے سے جنگی نہیں کی بس صرف چھپ کے دیواروں کے پیچھے رہ کے کیا لڑتے رہے پروپیگنڈا کرتے رہے بس اور کچھ نہیں کیا تو یہ ریزلٹ ہوا ہے یہ دیکھئے کہ ہسٹری میں سیم وہی آپ کو نظر آئے گا ریزلٹیں اب منافقین پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وارننگ یہ تمام حجت یہ ہے کہ اتنا کلیر ان کو پتا چل جائے منافقین کو ان کو سمجھ آجا ہے واقع ہیں منافقین تو ٹھیک ہے اس بیس پہ یہ اللہ تعالیٰ سزا دے گئے یہ جن کو شیع دے رہے ان کی ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کی اگلوں کے ساتھ ہوا ہے جو ابھی کچھ پہلے اپنے کیے کا مزہ چک چکے اور آگے ان کے لئے ایک دردنا کہ اہل کتاب بھی اور منافقین دونوں کا پھر یہ ہے کہ اگلوں کو یعنی اس سے پہلے اللہ کے رسول جب آئے ہیں تو ان میں جو جو ریزلٹ ہوا ہے یہ ان کا بھی ہوگا پھر ان کی ایٹیٹیوٹ کو بھی بتایا یہ بلکل شیطان کی طرح ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ منکر ہو جاؤ جب وہ منکر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے میں تم سے بری ہوں میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں یعنی شیطان کا یہ طریقہ ہے تو سیم آپ دیکھئے کہ ایسے شیطانے کے جو انسان کے ہوتے ہیں ان کا بھی سیم ایٹیٹیوٹ یہی ہوتا ہے کہ پہلے اگلے کو گمراہ کرلو گمراہ کر کے آپ غائب ہو جاؤ ریزلٹ یہی ہوتا ہے ابھی بھی آپ دیکھتے کہ خود آپ کیاں جو دہشتگردی اور یہ معاملہ چلتے تو وہ کچھ نوجوان بچوں کو کسی طرح ان کو پروپیگنڈا کر کے اور ان کو متاثر کر کے اور کہتے ہیں کہ تم خود کچھ عملہ کرو اچھا خود اپنے آپ کو گجنی ہوتا ہوں کہ جو لیڈر ہے وہ نہیں آتے بیچ میں ہاں کوئی ان کو مارے تو مار لے لیکن خود نہیں آتے خود آپ کو خود کچھ عملہ نہیں کرتے لیکن بچوں کو کروائے رکھتے یہ ریزلٹ ہے یہ انسان کی مثال ہے اور اسی طرح جو جنات والے شیطان ہیں وہ بھی اسی طرح ہمیں پروپیگنڈا کرتے اور آپ یہی کہتے کہ ہم تو بری ہیں تم سے ان کا بھی یہی ریزلٹ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ظاہر ہے ہم جنات سے تو ملے نہیں ورنہ ان سے پوچھتے فَقَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ سو دونوں کا انجام یہ ہے کہ دونوں جہنم میں جائیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں اور ظالموں کی یہی جزا ہے تب منافقین کو تو جب یہ ایکشوال پورا ریزلٹ آگیا کہ اہلِ کتاب کو یہ ہوا اور پھر مکہ بھی فتح ہوا تو منکرین بھی مارے گئے اور جو بچ گئے بھی محلہ پھر منافقین کو سمجھ آئی کہ آج یہ ہے تو ان میں سے ایک ان کی مجورٹی وہ بھی پھر سچ مچ ایمان پر آ بھی گئی ریزلٹ یہ ہے اس کے بعد فرمایا ہے ایمان کا دعویٰ رکھنے والو اللہ سے دھرو اور تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا سمان کیا ہے اسے دیکھو اور اللہ سے خبردارو اللہ یقیناً جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ ہم لوگوں کے لئے بھی یہی بات ہے کہ ہم کہتے تھے ہم ہم ایمان نہ ہیں تو واقعی ہم اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں یعنی درنا یہ نہیں کہ ہم کسی بھوچ سے ڈریں ہم اللہ تعالی سے ڈرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے یہ محبت محبت کا خوف ہے بچ یہ بات ہے تو یہ ہے اور پھر ہمارا عمل کیا اللہ تعالی کے قرآن کہ ہم پڑھتے ہیں غور کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں بس یہ ریزلٹ ہے ہم اپنا آپ انیلیسس کریں کسی دوسرے انسان کا نہ کیجئے گا اپنا لئے کر لیں تو خود پتہ چل جائے گا کہ جناب ہم منافق ہیں یہ واقعی اہل ایمان میں آ چکے ہیں تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے خود ان کو انہیں بھولا دیا حقیقت یہ ہے کہ یہی نہ فرمانا یہ ریزلٹ ہے ان کا لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ تی ہم الفائزون اس بات کو سمجھو کہ دوزخت میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی اقصانہ ہوں گے یہ صرف جنت میں جانے والے ہیں جو کامیاب ہوں گے تو بھی اگر واقعی unlimited life چاہیے جس میں صرف enjoy کرنا ہے تو پھر یہ کر لو یعنی ہمارا exam یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنا ہے غور کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو پڑھنا ہے تو پڑھتے ہوئے اسی پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ گارنٹی ہے جنت کے اور خود غلطی ہو جا تو فوراں توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کرنے اور بس یہی ہماری exam یہی کوئی 70-80 years کا یہ exam ہے جو ہم پہ چل رہا ہے یوں سمجھ لیں کہ اس کی مثال ایسے ہی کہ ہم ایک train میں جا رہے ہیں جو مسلسل چلی آ رہی ہے چلی آ رہی ہے بیچ میں کوئی ایسا station آتا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں اور کوئی ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں ہم انجوئے کرتے ہیں اور سفر کے دوران بھی ہم انجوئے کرتے ہیں کبھی مشکلات بھی آتی ہیں یہی لائف ہے یہ چلتے چلتے ہم جنت کی طرف یہ train جا رہی ہے تو جہنم والوں کی مثال ویسی ہوگی کہ جیسے وہ اسی train سے کوئی اگر کھڑکی سے یا دروازے سے گر جائیں ماں سے تو یہ ان کی حالت ہوگی تو سوچ لیجئے تو منافقین کو بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافقین جو آپ کے پاس تھے ان کو سمجھ آگئی ان کی مجورٹی ایمان لے آئے اور ہمارے حال بھی یہی ہے ہو سکتا ہے کہ ہم این ایمان پہ ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو نہ پڑھیں تو ہمارے حال بھی یہی ہوئے اب اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا ہے لو انزلنا حاضل قرآن علا جبل لرائیتہو خاشعن متصدعن من خشیت اللہ وطلک الامثال نضربوها لنناس لعلہم یا تفکروں ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا پھٹ جاتا یہ مثالیں ہم لوگوں کے اس لئے سناتے ہیں کہ وہ غور کریں یعنی یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات فرمائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پر بھی ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی فوراں ٹوٹ کے اور گر جاتا اور ایکچوری ہوا بھی اب صورت الحضاب میں پڑھ چکے آخری آیات میں یہی جو امتحان ہے ہمارا یہ اللہ تعالیٰ نے کئی مخلوقات پہ رکھا ہاں جی یہ بتاؤ تم انڈیپینڈنٹ رہ کر زندگی میں رہو گے اور تم پہ امتحان ہوگا کیا خیال ہے تو سب سرندر کر دی نہیں جی یہ اللہ ہم نہیں کر سکتے انسان ایک ایسا تھا جس نے مان لیا تو اسی پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور اس سے پہلے آپ تورات انجیل زبور اس کو پڑھ لیں سیم وہی حکمی میں ہی آرہا ہے ارشادات بھی وہی آرہا ہے ایٹیٹیوڈ بھی وہی آرہا ہے سیم آپ خود کمپیرٹیو سٹڈی کر لیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے وہی ارشادات آپ کو نظر آئیں گے انجیل میں دیکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو لیکچرز ہیں اس کو آپ اس میں پڑھ لیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے خاص طور پر جو اہل کتاب کے جو لیڈرز تھے ان کے پورے ایٹیٹیوڈ کو ایک ایک چیز کو تفصیل سے بتا دیا تو سیم ہمارے ہاں بھی وہی ہے انفورچنیٹلی تو اس سے بچنا ہمیں ہمارے ہاں جو غلط ہی ہیں اس سے کرنا ہی اسپیشلی میں مشورہ دوں گا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہاڑی کا خطبہ وہ آپ خود گوگل سے آپ سرچ کر لیں اور خود اسے پڑھ لیجئے تو سیم وہی سیچویشن ہمیں نظر آئے گی جو آج کل ہمارے ہاں بھی ہیں یہ مذہبی لیڈرز میں بھی ہمارے ہاں ویسے ہی معاملہ ہے جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہی تھا کہ یہ بالکل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ویسے ہی معاملے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لئے یہ کیس کیس اسٹیڈیز کے ذریعے یہ پورا قرآن نازل فرمائے تاکہ ہم نے اسے بچنا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہمارے امتحان ہے نا تو اسی کی ڈیٹیل یہاں اب آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے آخری خطبہ یہ کرتے ہوئے اس میں بتا دیا کہ جناب اللہ تعالیٰ کی کیا طاقت ہے یہ وہ آیات ہیں کہ جن کو بہت سے لوگوں نے وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام اس کی پوری لسٹ ملتی ہوتی وہ ہی یہ آیات میں یہ اصل میں صفات ہیں یعنی یہ نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ایسی صلاحیت ہے صلاحیت سے زیادہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا عمل ایسے ہوتا ہے وہ کیا ہے اب دیکھئے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی علاہ نے غائب اور حاضر کا جاننے والا وہ سرسر رحمت ہے اس کی شفقت ہمیشہ کہنے یعنی پہلی اللہ تعالیٰ کی کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں دنیا ہے ہی نہیں صرف ایسے لوگ صرف سمجھتے ہیں وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے پھر غائب اور حاضر یعنی غائب کا مطلب کہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں تو پتہ نہیں نا ہمارے کیمیکل میں کیا ہو رہا ہے اپنے جسم میں میں نہیں پتا ہوتا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور حاضر کہ جو سامنے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ نے کچھ اور آیات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک پورے سمندر کے اندر کئی نہ کئی کسی چھوٹے سے ایک کیڑے کے جو معاملہ وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا ہے پھر وہ سرسر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرنے والا وہ صرف رحمت اور پیار کرنے کا وہ ہم نے پیار کرتا ہے یہ ریزلت ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں بادشاہ وہ منزع ہستی منزع ہستی یعنی بہت پاک ہستی سرسر سلامتی امن دینے والا نگے بان غالب بڑے زور والا بڑائی کا بڑائی کا مالک صرف اللہ پاک ہے اللہ ان سے جو یہ شریک بتاتے ہیں کہ جو لوگ بھی چاہے وہ کسی مذاہب کے ہوں یا خود مسلمانوں کے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی کسی بزرگ کے نام پہ وہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ایسا کچھ نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی پاور ہے امن وہی دینے والا ہے سلامتی وہی دینے والا ہے اور زور اور طاقت بھی اسی کی ہے اور وہی اس پوری کائنات کو وہ چلا رہا ہے انفورچنیٹلی مسلمانوں کے ہاں ہمارے ہاں یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو بھی بزرگ ہیں وہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراں قبول کر لیتے ہیں ہمارا مسئلہ لو جاتا ہے تب ہی جا کے لوگ یہ بزرگوں سے جا جا کے یہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود آپ کی حدیث خود پڑھ لیجئے آپ نے یہی بتایا کہ جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے کریں کسی اور سے نہ کریں کیونکہ یہ دعا خود حدیث میں خود قرآن پاک میں بتا دی گی کہ یہ عبادت کا حصہ ہے اور یہ سب سے بڑی عالی درجے کی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ دعا جو میں کرنی ہوتی ہے پھر فرمایا وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةِ يُصَبِّحُ لَهُ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَئِ اللَّهِ نقشہ بنانے والا وجود میں لانے والا صورت دینے والا سب اچھے نام اسی کے ہیں زمین اور آسمانوں کی سب چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ زبردست ہے بڑی حکمت والا یعنی یہ جو نقشہ بنانا یعنی پلاننگ کرنا یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اس پوری کائنات کو وجود میں لانا یعنی اس کو زندہ کر دینا کسی انسان کو یا کسی جانور کو کسی پودے کو یہ کر دینا یا کسی اور مخلوق کو کر دینا یہ اللہ ہی کرتا ہے پھر صورت دینے والا اس کی بقاعدہ جو شکل بنتی ہے یہ انسان کے لئے حصہ ہی کر لیں سوچ لیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح سے انسان بن کے اس دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا ہے یہ اچھے نام اللہ ہی کہے ہیں یعنی یہ جو تسبیح جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں ان کو نام پہ کہلیں کوئی ایشو نہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ کی اپنے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی کہ بہت ساری روڈز کے اوپر اس طرح سے لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ وہ نام کے طور پہ کر رہتی ہیں یہ صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صلاحیتیں یہ یہ ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں جو اتنی ابھی اللہ نے یہاں ان آیات میں سب تسبیح یعنی ہر مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی تسبیح کیا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا بس وہی کر رہے ہوتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس کی شکل ہم نہیں جانتے ہیں لیکن مثلا پرندے کو حکم دیا کہ تم نے اڑنا ہی ہے تو وہ اڑتے ہی رہتا ہے مچھلی کو کہے کہ پانی میں رہنا تمہیں رہتی باہر نہیں نکلتی تو اس کو سائنسدانوں نے غلطی سے یہ سوچا ہے کہ جناب یہ نیچر ہے تو یہ نیچر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے قانون ہے جس پہ وہ کرتے ہیں تو یہ پھر زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے تو جناب یہ صورت مکمل ہوتی ہے یا اب آپ کے ذہن میں سوالات ہونے چاہیے اور منافقین کے خاص طور پر جو باتیں تو سوچ لیجئے کہ ہمارے اندر ہیں اس سے بچنا بھی ہے جو کوئسٹن ہے تکلیف پوچھئے اور اس کو ہم یہ مکمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی آیات میں اسی نویت کے ہی کچھ احکامات آئیں گے علی ایمان پہ اور کچھ منافقین پہ جزاک اللہ خیر وحسن الجزا